پرگرام ایک بار پھر خوش شام دید بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال کے والے سے اور خاص طور پر اس وقت یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف چاہیں گی ڈائلوگ ہوں گے اپوزیشن حکومت مل بیٹھیں گے اور پاکستان ترقی کی طرف آگے بڑھے گا پرائی منسٹر نے آج خطاب کتبہ کھا کہ نوجوان کو جدی ٹیکنولوجی پیشہ وارانہ مہارتوں سے آراستہ کریں گے دوسری طرف عساق ڈار صاحب نے اپوزیشن کو پیشکش کی آئے مل کر ایوان کا تقدس بحال کریں ملکی مسائل کے والے سے بات کریں کل بھی پرائی منسٹر سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ بھارت سے بھی اور باقی پروسی ممالک سے بات کریں خاص طور پر بانی پی ٹی آئی سے بھی بات کریں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں نہیں اس پر بات کریں گے ہمیں جوئن کیا جناب سینیٹر غوث محمد صاحب نے سینئر رنوہ ہے سینئر سیاستدان ہے مسلم لیہ کے نون کے غوث محمد صاحب خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو شو میں کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت ڈائلاؤگ کی باتیں ہو رہی ہیں وذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں مل کر آگے بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ضروری بھی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پولیس ارتیال کو آپ کو بورٹ دیئے سب کوئی دیئے اور ایک ایزر دیت سکشی آپ کو کہ آپ حکومت میں ہیں آپ اس پوزیشن میں تھے ایک پی ٹی ای پی بیس پارڈیسی بلکہ حکومت بنا سکتی تھی کچھ لوگوں نے کوشی بھی کی لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے پار پوزیشن میں رہیں گے آپ کو ٹھیک ہے پوزیشن میں رہیں لیکن ان کو ایک ٹیبل بیٹھنا ہوگا بلک کے مسائل کو نکالنا ہوگا پس میں پی ٹی ای کا کوئی ایجنڈا ہے نہیں ان کے پاس کچھ لوگوں کو ماضی میں یتنی طور حکومت کے بھی کی میں رہی ہے یا برکز میں رہی ہے ان کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو دکھا سکے کہ ہم حکومت میں تو ہم نے یہ یہ کیا تھا وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ فلان کو رب رہے ہیں فلان کو رب رہے ہیں پھر اس کو ان کو بیچ میں کچھ لوگ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پی ٹی ای فیڈ ایک بھی نہیں ہے ان کے چار پانچ پوک میں نے ہر کوئی بہت بہت کی بھائیں بھوڑا ہے ابھی چیئر میں پاپک افرانس کامیٹی کی نامنیشن کے لیے ایک انہم آیا پھر دوسرا آگیا پھر تیسرا آگیا اب یہ ہی نہیں بتا جارا کہ کون سا جی غصمم صاحب یہ بات آپ کی درست ہے لیکن اختلافات آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہیں وہاں پہ بھی ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک بڑی سٹیک ہولڈر پاکستان تاریخ انصاف تو ہے اور ان کے جو بانی ہیں امپیکٹ ان کا ہے باقی چیزیں اب بکل درست کہہ رہے ہیں عوام کے پاس ووٹ کی طاقت ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے ابھی زمینی انتخابات حالیہ جو ہوئے اس میں کر دیا انہوں نے ایرانی صدر کا دور ہے پاکستان پھر سعودیہ کی طرف سے انویسمنٹ انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو امریکہ اس وقت پریشر بیلڈ کر رہا ہے آئی ایم ایف میں ہم نے جانا ہے پھر ابھی اپنے مالی سال کا آغاز کرنا ہے بجٹ پیش کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو سخت شرائط کے ساتھ کرزہ لینا ہے ان سب چیزوں کے لیے ایک سیاسی طور پر استقام بہت ضروری ہے تاکہ تمام سٹیک اولر ایٹلیس کسی ایک ایجنڈر پر اکٹھے ہوں تاکہ مل اور یہ بہت ہی ہے کہ ظاہر ہے آپ آرڑی آن بورڈ ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو کنونس کرنے کی اگر کوشش کی جائے ان کو بھی بٹھا جائے جیسے کے پی میں ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر وہ تعاون کر رہے ہیں شروع میں ایک اگریشن لظر آ رہا تھا سمجھتے ہیں کہ چیزیں اب ٹھیک ہو جائیں گے اور چونکہ پسے پردہ بات چیز تو ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو بھی بعض سمجھ آگئی شاید کہ اب اتنی لڑائ ہوتی ہے اس سے زیادہ بلڈ نہیں سکتے یہ بالکل جب کوئی احساس تو ہے لیکن میں پتہ نہیں وہ کس چیز میں ہسٹریٹیار کا شکار ہے پس میں نے کہا ان کے دے میں یہ چیز ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ گا ہے تو ہمارا جو بیانیا ہے وہ جو ہے نا وہ غلط ہو جائے کہ ہمارا بیانیا دفن ہو جائے وہ اس چیز سے فائف ہے کہ ہم اگر مسلمان کے ساتھ بیٹھ گا ہے یا پی پرس پارٹی بیانیا پھر بن جائے گا یہ ملک ہے تو بیانیا بھی ہے نا ہاں جی لیکن کو یہ سوچ رہا کہیے کہ اسے ایک وقت تھا پرویز علائی کو پنجاب کو ڈاکو کہتا لیکن بے اس کے ساتھ بیٹھ رہا اسی طرح کئی بندوں کو انہوں نے کاریاں دیا اپنے دور میں پھر ان کے ساتھ سالہ کی اب وہ جو فضل عمان صاحب کو کتنی اس کی کتنی کی ازار کشی اور نام بگار بگارے کو کارتے تھے آج اسی کو کتنی دوسری کا حق بڑھا رہے ہیں کہ آپ کٹھے ایک مومنٹ چلیں اور کریں تو میرے میں کوئی تبدیل نظر پڑھا رہی ہے لیکن میں مجھے اس کی امید نہیں ہے ہم بلپلتہ کوشی اپنی جاری رکھیں گے شہباز صاحبی رساق دار صاحبی کہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو اس میں غزموم صاحب آپ جس طرح آج دار صاحب نے پیش کچ کی پرائم منسٹر بھی یہ کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی کہتے ہیں کہ آئے باتچیت کریں ہمارے دروازے کھلیں یہ بلکل کہیں گے ہم بلکل کہیں گے ہم تو بڑے پلان تھے کہ ان کو کنمنسٹ کر لیں گے لیکن وہ پھر مانے نہیں ہے جس کا روئیہ انہیں پارلیمنٹ میں رکھا اب سب کے سامنے آئے ہم دیکھا رہے ہیں یہ کتی بڑی بدنسی بھی ہے کہ پریجنر باکستان کتاب کر رہا ہے ہماری جو سیکورٹی فورسس کے ادارے میں سے کوئی بھی نہیں آیا وجہ کیا تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہے نا اگر ہمارے آرمی چیخ آتے ہیں اور کوئی کوئی بات کھا دیتا ہے کوئی نعرہ لگا جاتا ہے پھر دیکھو پھر اور بلوز کی بڑھتی دیکھو وہ آرمی چیخ تو شاید پرداشت نہیں کہا جاتے لیکن ادارہ وہ تو نہیں پرداشت کرتا تو اس سے حالات اور فراب ہونے تھے تو اسے آئے نہیں یہی وجہ تھی کہ جوئنٹ سیشن میں وہ آرمی چیف کا نا آنا یہی وہ ایلیمنٹ تھا میں یہی تھی اور بھی پاتے ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے میری اپنی کراہ ہے اور بھی کوئی کوئی شپتے ہو حضر سے کہ میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے اور اچھا میں اور میں سے خوش ہوں کہ اگر وہ نہیں ہے تو ٹکسی گریہ تو آنا چاہیے تھا لیکن اگر خدا نخازے سے بڑا خطرہ تھا کہ کوئی ایسی لیکن گوسمان صاحب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کے پی کی حکومت تو کور کمانڈر کے پی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کی دو تین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں افتار پارٹی میں بھی وہ گئے تو وہاں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی بدمزگی یا کوئی اس طرح کی ناراضگی تو نہیں نظر آئی یہ تو کی پالیسی نے ان کی اتروں کو خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ایسی بات کی تو ہماری حکومت کرتا جائے گی یہ ختم کرتا جائے گی وہاں تو ذرا درم ہوئی رہے ہیں کہ وہاں پوزیشن میں ہیں تو یہ اس قسم کی کردار کوشی ہے اور اس قسم لگے ہوئے ہیں تو میں خواہل میں ہمیں کمانڈر کو مظاہرہ کرنا چاہیے اور جن حالات میں کے رہا ہے یہ سارا چیز کی ایک حد ہوتی ہے آپ کے لئے کنارے لگا لیں گے آپ کے لئے کنارے لگا لیں گے نہیں کر رہا ہوں اور میں وہ پوزیشن طبیل ہی ہے ان کو سمجھا گئی کہ ہم انتشار کی صحیح سے لوگ پسند نہیں کر دیں ہمارا ووٹ پینک جیسے خراب ہوا ہے اور میرے خیال میں وہ خوش اب شاید پوزیشن آگا اور وہ شاید ذاکرات پہ اس پہ آ جائیں چھیک لیکن گول سموم سا یہ ایک element تو ہے پنجاب کی اگر ہم بات کریں اور وفاقی حکومت کی وفاق میں آپ کی جو حکومت ہے ان کو بھی کیابنٹ بنانے میں اور ایون کیابنٹ میں موجود جو لوگ ہیں چیزیں سنک نہیں ہیں یہ ہی اسی طرح کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پنجاب میں بھی نراز کی تو اپنی جگہ ہے ہی لیکن یہ جو element ہے ادارے اداروں کا interfere آج پوزیشن بھی یہ کہہ رہی تھی جو گرینڈ آلائنس بنا ہے کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کرے ایک دوسرے کی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی ڈومین میں پچھلے دو ڈائی سالوں میں تم نے دیکھا کہ پارلیمانی جتنے بھی معاملات تھے وہ عدالتوں سے ہی حل ہوئے عدالتوں نے انٹرفیر کیا تو ظاہر ہے جب کوئی بھی تھرڈ پارٹی انٹرفیر کرتی ہے تو فیصلہ یا تو آپ کی فیور میں جا رہا ہوتا ہے یا آپ کے اگنس جاتا ہے تو ایک فریق تو ناراض ہو جاتا ہے یہ کمزور element ہے تمام پولٹیکل سٹیک اولڈرز کا کہ وہ اپنے فیصلے نہیں کر پاتے چاہے وہ سبائی سطح پہ ہوں وفاقی سطح پہ ہوں یا سینٹ کا معاملہ ہو تو کیوں ہم دانش مندنی کا اور خاص طور پر جب ہم سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اپنے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں پھر وہ معاملہ زارے عدالت جاتا ہے عدالت سے فیصلہ آتا ہے پھر گلیشپ پہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی قفیت ہو تھی کہ ایک عدد دوسرا وہ سڑکوں پہ عدالتوں میں یا اس قسم کی باتیں تو پھر توجہوں نے سمجھا کہ ہم خام خام اگرسی کی لیکٹروں کرتے ہیں میں جمہوریت کو مضوط کنا چاہیے تو دوزار شہر میں ہم نے چارٹر ڈیمکریسی کیا ٹھیک تو اس کے بعد سارے چیزیں پانچ سال پورے کی زردائی صاحب نے پھر پانچ سال ہمارے ہوئے لیکن پھر ایک تیسوئی پی ٹی آئی یہ وجود میں آگئی جس سے سارا جو ہے ازام جو ڈسٹرب کر دیا سر بہت تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یوسف رضا گلانی صاحب کو پی ٹی آئی نینی آپ نے گھر بجوایا تھا اس میں میزر کردار آپ کا تھا تو یہ تو نہیں پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے جو پنجاب میں ہوا جب پرویز علیہ صاحب کس طرح سینے بنے وہ سارا ایلیمنٹ ان پر جاتا ہے پھر جو انہوں نے تحریک اعتماد والے دن کیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن اس سے پہلے بدلے کی جو آگ تھی وہ تو ساری جباتوں نے ایک دوسرے سے بدلے لیے بدلے لیے لیکن ہم نے دیکھر نا دوہزار بدلے دوہزار چھے کے بعد مقال میں بدلے لیے اس میں یوسف رضا گلانی کی جو وجہ کوئی اور تھی ایک میمو گیٹ آگیا تھا اور اس کی وجہ ہاتھ تھی جس کی وجہ سے ان کو اختلاف دیکھیں اس میں بھی تو ایک پارٹی دوسرے کے خلاف پارٹی بنی نا تو یہاں پہ میں یہی کہہ رہا ہوں ہم کیوں ماضی میں اگن اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ آج ہی سہی ہم بیٹھیں پولٹیکل سٹیکولڈر سارے بیٹھیں آکے بڑھیں آج پی ٹی آئی الگ جا رہی ہے باقی چار جماعتیں کٹھی چل رہی ہیں میرے خانہ میں ہماری پارٹی دوبارہ کوشش کرے گی دیکھو سواہی پی ٹی آئی کے تقریباً ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کی جمہوریت کی خاطر کٹھی ہیں کوئی اپوزیشن میں کوئی حکومت میں ہیں اور سواہی پی ٹی آئی کے سارے جمعہدار سیاسی جماعتیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر جیبنی لیکشن کے بعد پی ٹی آئی کے روئیوں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اس روئی ہے ہمارا جو ایٹیچوڈ ہے اس کے وجہ سے لوگ ہم سے نالا ہو رہے ہیں تو جب ان کو یہ پہنچ مطلب احساس ہو گیا ہے تو میرے خانہ میں برف پکلے گی اور سارے جو ہے ایک پیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ترقی بھی کرے گا اور بہت سے معاملات حال ہو جائیں گے بہت شکریہ جناب گوسمان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور اس میں کوئی شک نہیں چیزیں اگر بہتری کی طرف جائیں گی تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیچ پہ آئیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا معاملات آگے بڑھیں گے اس پہ مزید بات کریں گے لیکن سے پہلے کمیشن بریک